موسیقی 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 روپ اور رومے آپ کا سواگت ہے میں ہم آپ کا دوست معروف رضا ہر عفتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ خاص شخصیت موجود ہیں اور ہم خود دلی کے سیوک سینٹر میں موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ڈپٹی میئر آلین محمد اکبال آپ کا سواگت ہے بہت بہت شکریہ آرے کیا کہیں کہ پہلے ویرود اتنا ویرود کہ لاد گھوسے تک چلے کرسیاں پھیکی گئی سب کچھ ہوا اور اس کے بعد نیر ویرود اسے کیا کہیں گے چمتکار دیکھئے اس کو کہیں گے لوگتنٹر کی طاقت ڈیموکریسی کی طاقت سمویدھان کی طاقت آجا اور لوگتنٹر ہمارے دیش کا یہ کہتا ہے کہ جن کے پاس نمبرز ہیں وہ ستہ میں ہیں جن کے پاس نمبرز نہیں ہیں وہ وپکش میں ہیں جو بات ہم چناؤ جیتنے کے بعد کہہ رہے تھے وہ بات کئی مہینوں بعد وپکش کے ساتھیوں کو سمجھ میں آئی اور میں سمجھتا ہوں کی نقصان اس لڑائی جھگڑے سے اس ہنگامے سے جو وپکش کے پارشدوں نے کری نقصان آمادی پارٹی کا نہیں ہوا نقصان ڈلی کی دو کروڑ کی جنتہ کا ہوا ٹائم برباد ہوا کیونکہ ڈلی کی جنتہ ایک نئی کورپریشن دیکھنا چاہتی ہے ڈلی کی جنتہ ایک بہتری نگر نگم دیکھنا چاہتی ہے آپ نے دیکھا دیش نے دیکھا دنیا نے دیکھا کس طریقے سے وپکش نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پارشدوں کی طرف سے جو ہنگامہ ہوا میئر تک پر حملہ ہوا جو شاید کبھی بھی میں نے تو اپنے پچھلے دس سال میں اس طریقے کے حالات نہیں دیکھے اور شاید نگر نگم میں ایم سی ڈی کی بھی کورپریشن کے تیاس میں آج تک کبھی اتتے بڑے بڑے ہنگامے نہیں ہوئے لیکن آدیش گپتہ جو سب بی جی پی کے ادھیاکش تھے ڈیلی کے وہ اس بات کو لگاتار کہہ رہے تھے بلکہ دوسرے جو بڑے نیتہ تھا ڈیلی کے بی جی پی وہ بھی اس بات کو لگاتار کہہ رہے تھے کہ میئر تو ہم یہ بنائیں گے اور یہ ڈر جو ہے کئی نا کئی آم آدمی پارٹی میں بھی دیکھا جا رہا تھا کہ کئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو پارشدیں وہ ٹوٹ کی وہاں چلے جائیں یا ان کو پرلوبھن دے کر کے ان کو اپنے آم ملا لیا جائے یہ ڈر تو رہا لگا تھا میرے خاص سے نہیں دیکھئے آم آدمی پارٹی کو کسی بھی بات کا ڈر نہیں تھا ہمارے پارشد مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک طریقے سے آپریشن لوٹس کی پوری کوشش کری تھی پورا دیش جانتا ہے کہ آپریشن لوٹس کون کرتا ہے اور ابھی تو ہمیں اس بار یہ خبر تھی کہ وپکش کے کچھ نگم پاسشت ٹوٹ کے وہ خود ان کی نیتیوں سے پریشان تھے اور وہ کہیں نہ کہیں اس بار ہمیں خبر تھی کہ ہمیں آٹھ دس ووٹ آٹھ سے زیادہ ووٹ وپکش کے آم آدمی پارٹی کو ملنے جا رہے ہیں شاید یہی گھبرہات ان کو محسوس تھی جہاں مجھے اندازہ لگتا ہے اور اسی گھبرہات کی ویے سے کہ ایسا نہ ہو کی نمبرز آم آدمی پارٹی کے بڑھ جائیں اور کہیں نہ کہیں سائلینٹ ووٹ سائلینٹ ووٹ جو ہے وہ آم آدمی پارٹی کو پڑے یہ ڈر تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے ویڈراؤ کیا سرنڈر کیا اس چناؤ کے اندر اور ہمارے آنے والے پانچ سال تک میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہماری کنڈیشن ڈے بائی ڈے اور مضبوط ہوگی آم آدمی پارٹی ڈے بائی ڈے اور مضبوط ہونے جاری ہے پہلی بار تو آپ آگئے اور پہلی بار بھی آپ کے لئے ایک بہت بہت آجیومنٹ تھا بہت بڑی اپلب دی تھی کہ آلے محمد اقبال جو ہے ڈرپٹی میر چنے کے دوسری بار بھی آ جانا کہ کیا کہیں گے کیا پارٹی کا اور یوں کہوں کہ پارٹی کے جو مکھے آئے رہے انہوں نے کیجڑیوال کا وہ بھروسہ اور وہ جانتہ کا بھروسہ اس نے آپ کو دوبارہ کھڑا کیا اور دوبارہ لا کر کے جیتا آیا یا کوئی اور وجہ دیکھئے میں اس میں پارٹی کے ہمارے شیش نیتا اور دیش کے لوگ پر یہ مکھے منتری ارون کیجڑیوال جی کا دل کی گہرائیوں سے دھنیوات کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک اہم ذمہ داری مجھے دی دلی کا اپ مہاپور بنانے کی ذمہ داری مجھے دی یہ ایک بھروسہ ہے جو دلی کی جنتہ نے خواب دیکھے ہیں جو دلی کی جنتہ نے ایک سپنا دیکھا ہے کہ ہندوستان میں دیش کی راجدھانی دلی اس کی نگن نگم ایک ایسی نگن نگم ہونی چاہیے کہ جب دنیا دلی آئے تو وہ دیکھے کہ دلی ہاں واقعی میں بدل چکی ہے دلی نگن نگم کا جو ایک پرسیپشن دنیا میں بنا ہوا ہے ایم سی ڈی کو لے کر وہ بہت برا بنا ہوا ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں وپکشی پارٹیوں نے ان لوگوں نے جب جب یہ ستہ میں رہے انہوں نے ایم سی ڈی کا بہت برا حال کر دیا اور آج جب ارون کیجریوال جی کی نیترپ میں دلی کی جنتہ نے آمادبی پارٹی کو مضبوط مینڈٹ دیا اس مضبوط مینڈٹ کے بعد ایک وشواس جگہ اور اس کے بعد جب میئر اور ڈپٹی میئر کا چنا ہوا تو مانے مکہ منطری جی نے ایک وشواس مجھ پر میئر کے طور پر شیلی ابرائی جی پر تو وشواس جتا ہے تو وہ وشواس ہمارے کندوں پر ایک اہم ذمہ داری انہوں نے ہمیں دیئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو ہم انشاءاللہ بخوبی نبھائیں گے یہ بہت بہت بڑے چنوٹی ہیں اور چنوٹیاں وہ بھی ہیں کیونکہ آپ کوڑے کا پہاڑ ورسس دوسرے مدد تو کیا کوڑے کا پہاڑ جو ہے واقعی پہاڑ ثابت ہوا نپکشی پارٹیوں کے لئے دیکھئے کوڑے کا پہاڑ ارون کیجریوال جی کی دس گارانٹیز میں سے اہم گارانٹیز ہیں اور آپ یہ سمجھئے کہ جب میئر کا ہمارا پارشدوں کی شپت بھی نہیں ہوئی ہمارا شپت سمارو بھی نہیں ہوا اس کے بعد پرسنلی پہلے دن سے عراج تک چاہے اوکھلا لینڈفیل سائٹ ہو بلسوا ہو یا گازیپور ہو ان تینوں جگہوں پہ ارون کیجریوال جی منی سی سودیہ جی پرسنلی خود اس کو 24-7 اس کو واش کر رہے ہیں اور ڈیلی کتنا کوڑا اٹھا اور کس طرح کے وہاں پہ کام چل رہے ہیں کیا ایکٹیوٹیز ہیں ڈیلی اس کا فالو اپ لینا ڈیلی شام کو 6-7 بجے کے بعد ریپورٹ جاتی ہے تینوں کوڑے کے پار کی سی ایم ساپ کے آفیس میں اور سی ایم ساپ پرسنلی اس کو دیکھتے ہیں پرسنلی اس کو واش کرتے ہیں اور میں آپ کو آپ کے مادھیم سے ڈیلی کی جنتہ کو یقین دلاتا ہوں کی جو تین کورے کے پہاڑ ہیں جو ڈیلی کے لیے ڈیلی کی جنتہ کے لیے اور دیش کی راجدھانی کے لیے بہت بڑا ایک داغ ہے یہ کورے کا پہاڑ اس داغ کو ارون کیجریوال جی کی نتت میں ڈیلی نگن نگم آنے والے ایک سال میں دو کورے کے پہاڑ تو ختم ہو رہے ہیں دوسرا جو تیسرا گازیپوروالا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک سے ڈیڑھ سال اور لگ جائے گا وہ بھی بہت جلی آپ دیکھیں گے کہ تینوں کورے کے پہاڑ ڈیلی میں سے گائب ہو جائیں گے دو ڈبل انجن کی سرکاری تھی ایک کیندر کی سرکار تھی اس کے ساتھ آوازی لگائی آ رہی تھی کہ اگر نکائے میں بھی ڈبل انجن کی سرکار آ گئی تو کام تیزی سے ہوگا وکاس ہوگا دوسری طرف ڈلی کے لوگوں کے پاس دوسرا ڈبل انجن تھا کہ جو ویدھان سبا میں تھی اور ایک نکائے میں تھی تو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں جو دوند تھا اس دوند میں جو جیت ہوئی وہ ٹھیک یوں کہ ویدھان سبا میں جو پارٹی جس کی سرکار تھی یعنی یہاں آدمی پارٹی کی سرکار اس کو جنتہ نے چنا اس کے کاموں کو جنتہ نے چنا کیا لگتا ہے دیکھیں ڈبلی موڈل سے ڈبلی سرکار کے کام سے پوری ہندوستان کے اندر ایک الگ چرچہ ہے آپ کہیں پہ بھی چلے جائیے آج میں آپ کو صرف ایکزامپل دیتا ہوں آپ امیچل پردیش چلے جائیے مدیہ پردیش چلے جائیے مہراز چلے جائیے ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے آئیے ایک ڈھابے والے سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی ڈبلی کے اندر ایک سرکار چلتی ہے کیجری وال کی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم پوچھیں گے جبکہ وہ ڈبلی کبھی نہیں آیا مگر اس نے جب اپنے جانکار سے اس کے دوست اس کے رشتہداروں سے پوچھا بھئی ڈبلی میں کونے کونے تک کے اندر لگ گئے جتنی سہولیتیں جس طریقے سے ارون کیجری وال جی نے ڈبلی کی جنتہ کو سہولیتیں دیں ایک ڈبلی موڈل سے ہندوستان کی دیش کی سب سے بڑی ریاست کو پنجاب میں ڈبلی موڈل سے ہم پنجاب جیتے ہیں اور ڈبلی اور پنجاب کے موڈل سے ان کاموں سے ان کام کے ادھار سے ہم ڈبلی نگر نگم کا چناو جیتے ہیں تو یہ اپناپ میں ایک بہت بڑی اپلبدی ہے کیونکہ ڈلی کی جنتہ ارون کیجری وال جی کے اس کام کو ان کی اس وچار دھارہ کو ان کی ڈبلیمنٹ کو accept کر رہی ہے لیکن بی جی پی کہتے ہیں کہ ارون کیجری وال اور آمدی پارٹی تو ریوڑیاں باٹ رہی ہیں دیکھیں جس کو یہ ریوڑیاں کہہ رہے ہیں وہ ریوڑیاں گریبوں کے لیے ہیں یہ ٹیکس پیرز کا پیسہ ہے جنتہ کے پیسے دیش کے منتریوں کے پاس لگنا چاہیے منتری کو ہزاروں کلو وارٹ کی بجلی فری ہے ان کو پوری سہولیت ہے ان کو ٹوٹلی اکومیڈیشن پوری فری ہے منتریوں کو ایم پیوں کو سانسادوں کو ویدھائی کو پارشدوں کو جب جنتہ کے پرتھنیدیوں کو جنتہ کے ریپرزنٹیٹیو کو سہولیت ملے گی وہ ان کے پیسے سے تو نہیں ہے جنتہ کے گریب انسان کے جو جی ایس ٹی کے مادیم سے پیسہ دے رہا ہے جو سرویس ٹیکس کے نام سے پیسہ دے رہا ہے جو انکم ٹیکس کے نام سے پیسہ دے رہا ہے ان جب تمام ٹیکسوں کے نام پر ایک پیسہ اکھٹا ہوتا ہے وہ دیش کے خزانے میں جمع ہوتا ہے جب دیش کے خزانے میں پیسہ جمع ہوتا ہے اس کا فائدہ وی آئی پیز کو مل سکتا ہے وی وی آئی پیز کو مل سکتا ہے مگر ہمارا یہ ماننا ہے اروند کیجریوال جی کا ماننا ہے وی وی آئی پیز وہ ہوتے ہیں جو لائنوں میں کتاروں میں لگ کر ووٹ دیتے ہیں اور وہ لگنے کے بعد ایک لیڈرشپ کو بناتے ہیں ایک جنتہ کا پھرتی نیدی بناتے ہیں اس کو سہولیت پوچانے پر بی جے پی کو وپرکشی دلوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے میرے یہ سمجھ سے باہر ہے تکلیف ہوتی بہت ساری اور میرے پاس سوال بھی بہت سارے ہیں اور سمجھ بھی ہے ابھی سمجھ بریک کا بریک کے بعد لٹوں گا اور بات کروں گا آلے ایک بال سے کہ کس طریقے کی چنوٹیاں ہیں اور ان سے کس طریقے سے پار پائیں گے کہنا دے دیکھتے رہے اپنا پسند دیدہ پروگرام رو برو گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کی لاج گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسند دیدہ پروگرام رو برو اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈلی کا ڈپٹیو میئر آلے محمد اقبال آپ کو جو سیاست ہے ویراست میں ملیے شعب اقبال ایک بڑا رام ڈلی کا یوں کہوں کہ وہ کئی پارٹیو میں آئے گئے لیکن وہ بنے رہے کیا یہ مانا جائے کہ آلے اقبال جو ڈپٹیو میئر بنے ہیں ان کے پیچھے ان کا رسوک ان کے براست اور یوں کہوں کہ ان کے جو پتہ ہے ان کی وجہ سے ملا دیکھئے میرا یہ ماننا ہے کہ آپ میں اگر وہ quality ہے آپ کے اندر اگر عوام کی جنتہ کی پریشانی کو پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور جنتہ accept کرتی ہے دوہزار بارہ میں میرا پہلا چنا ہوا نگم پارشت کا مجھے شویب اقبال صاحب کے کام پر اور ان کے نام پر ووٹ ملا پھر جب میں نے اس پان سال میں سٹارٹنگ میں کام کیا دن رات لگ کر صبح اور شام چونہ پیسو گھنٹے جب کام کیا سیکنڈ چنا ہوا تھا تو شویب اقبال صاحب نے مجھ سے ایک بات کہی تھی پہلا چناو تو میرے کام پر میں ودھائے اس وعی سے تمہیں جنتہ نے ایکسیپٹ کیا اب تمہارا پرینام دوہزار سترہ کے چناو میں اور مجھے خوشی تھی کہ جب میں نے اپنا ہنڈیڈ پرسن دیا تھا جب ایک خود اپنی ایک آئیڈنٹیٹی بنائی چونہ پیسو گھنٹے جنتہ کے بیچ میں رہنا ان کی سمسیاں کو اپنی سمسیاں سمجھنا اور لوگوں کے بیچ میں ایکسیپٹ کرنا ایک باپ کے لیے ایک والد کے لیے سب سے فقر کی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے کام کر کے اپنی آئیڈنٹیٹی پہ ورنہ آج میں ہیٹ ٹرک نہیں کرتا اور یہ جو چناو میرا ہوا دلی میں پوری دھائی سو سیٹوں میں نمبر ون مارجن میرا رہا سالہ سترہ ہزار کے مارجن سے میں جیتا تو کہیں نہ کہیں پبلک ایکسیپٹ کرتی ہے پبلک کے بیشو آپ رہے ہیں آپ نے کام کیا تب جا کے آپ کو یہ پرنان ملیں لیکن کہیں نہ کہ یہ بھی مانا جاتا ہے محسوس کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے عام آدھوی پارٹی سے جو الف سنگھ کے ووٹرز جو چھٹک رہے ہیں مسلمان جو ووٹرز چھٹک رہے ہیں اس ڈیمج کنٹرول کو پورا کرنے کے لیے آل اقبال کو بتاؤ ڈیپٹی میر بنایا گیا تاکہ اس کی بھرپائی کی جا سکتے کتنا دیکھئے ڈیلی کا سٹی ایس زون کا چیئرمن رہا کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک ایک ایکسپیرینس ہولڈر کو سرکار پہلی دفعہ آئی ہے ستہ میں آئی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک ایک ایکسپیرینس ہولڈر کو اور جو پچھلے دس سال سے تھرڈ ٹم میرا ہے تو اس وجہ سے وہ ذمہ داری اہم ذمہ داری کہ جریوال صاحب نے مجھے دی اور دیکھئے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شکوش شکایت ہوتے ہیں اور اس کو دور بھی کیا جاتا ہے کہیں کچھ کنفیوزن بھی ہوتے ہیں اس کو بھی دور کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے اگر مسلم کمیونیٹی ناراض ہوتی تو میں آج جہاں میں نبی فیصد مائنورٹی سکیریس میں ہوں وہاں پہ آپ سمجھئے کہ ایٹی ایٹ پرسن ووٹ ٹوٹل ووٹ پرسنٹیج میں مجھے پڑا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ صرف وپکشی دل کی طرف سے بنایا ہوا ایک رومر ہے ایک ہوا ہے ان کی طرف سے ایک کریٹ کیا ہوا پرسیپشن ہے جو اب زمینی اس طرح پر بلکل بھی نہیں ہے آلے آپ کیونکہ کافی ٹائم آپ کانگریس میں بھی رہے ہیں ایک ایڈالوجی تھی کانگریس کے سرکار یہاں ہوتے تھی اس سرک سنٹر میں پہلے بھی آیا ہوں تو جب رجنی ابھی میئر ہوا کرتی تھی تو میں نے یہیں بیٹھ کے ان کو ان چیز جاتا تو جو وچار دھاراؤں کو جو دوند ہیں کانگریس ایک الگ آئیڈالوجی کے ساتھ ایک راستے پارٹی بڑی پارٹی رہی ایک دم واستے شرفٹ کر کے آپ کا یہاں آ جانا کیا کہیں بہت خطرناک نہیں تھا دیکھیں دلی کو ایک ڈیولیمنٹ کی بہت سکھ ضرورت ہے میرا ایریا جہاں مٹیا محل ویدان سبا پرانی دلی اس کو ایک ڈیولیمنٹ کا بہت سکھ ضرورت تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ارون کجریوال جی نے جس طریقے سے واقعی میں چاہے وہ ہیلتھ سسٹم ہو ایڈوکیشن سسٹم ہو دلی کا اور کہیں نہ کہیں جس وچار دھارہ کے ساتھ جس ڈیولیمنٹ کی وچار دھارہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے تو ازاد بھارت کے بعد واقعی میں ایک الگ شخص آئے ہیں جنہوں نے کام کی نیت کو دیکھا جنہوں نے صرف ڈیولیمنٹ کو فوکس کیا وہ دائیں بائیں کی آگے پیچھے کی راجلیتی میں نہیں پڑے اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ صرف ڈیولیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وپکشی دل دوسرے طریقوں سے ان پر حملہ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اور وہ دے بائے دے مضبوط ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے تو دیکھیں میرا یہ ماننا بھی ہے کہ تمام پارٹیز اس میں کانگریس کی بھی پارٹیز کروں گا یا آمد بھی پارٹیز جو لائٹ مائنڈیس پارٹیز ہیں وہ سب ایک وچار دھارہ کے ساتھ چلتی ہیں مگر آج کیجریوال صاحب کی جو وچار دھارہ ہے وہ محض گریب کی سوچ کی وچار دھارہ ہے ڈیولیمنٹ کی وچار دھارہ ہے جو سماج میں آخری صف میں کھڑا ہے آخری لائن پہ کھڑا ہے اس کو کیسے کندے سے کندہ ملا کے چلیں اس کو لانے والی وچار دھارہ ہے لیکن آلے بی جے پی اور خاص کر کے وپکش کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ محلہ کلینگی جو کھلے ہیں وہ کسی کام پہ نہیں سکولوں میں کچھ ہوتا نہیں ہے صرف جو ہے وہ پرچار کیا جا رہا ہے پرسار کیا جا رہا ہے زمین پر کچھ نہیں ہے دیکھیں وپکش ہے اور وپکش کے پاس کچھ تو کہنے کو ہونا چاہیے اور وہ ڈھونڈتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کہتے ہیں کہ محلہ کلینگ میں کچھ نہیں ہے تو آئیں محلہ کلینگ پہنچیں لوگوں سے جائیں اور ان کے انٹرویوز لیں ان سے بات کریں اگر واقعی میں کچھ کمی ہے تو دلی کی جنتہ سڑکوں پہ ہوتی محلہ کلینگوں کے باہر ہنگامے کر رہی ہوتی مگر کہیں بھی کچھ ایسی شکایت نہیں ہے ان کے پاس کچھ مددے نہیں ہے بی جے پی تو کہتے ہیں اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں ہم غلط طریقے سے آپ کے منتریوں کو یا موقع منتریوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو آپ کے پاس سکرین کوٹ ہے آپ وہاں جائیے دیکھیں ابھی خود جو سی بی آئی کی کوٹ ہے وہاں انڈر پروسس کیس ہے اور اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایڈی کی جو last چارشٹ فائل ہوئی تھی اس پر منی سیسودیہ جی کا نام بلکل بھی نہیں ہے تو دیکھئے ہر چیز میں مشکت لگتی ہے پریشانیاں آتی ہیں مگر جب سورج کو کھلنا ہوتا ہے تو وہ اپنے اروج پر جا کر بہت روشن دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی کٹھن وقت ہے یہ ہمیں فیس کرنا ہے اگر اس کے بعد جب ہم اس کٹھن وقت سے نکلیں گے تو جب چاند نکلے گا تو کل عالم دیکھے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ سچائی کیا تھی حقیقت کیا تھی اور چنتا بھی جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے اور بدلے کی بھاونہ سے کیا کام ہو رہا ہے ڈلی سرکار کی ہمیشہ یہ آپتی رہتی ہے شکایت رہتی ہے LG ہمیں کام کرنے دیتے ہیں LG ہماری روک لیتے ہیں LG ہمارے یہاں پیدا کرتے ہیں وہاں پیدا کرتے ہیں کئی میئر اور میئر یہ شکایت ہمارے پاس پرگرام بہت سار ہیں لیکن کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے نہیں بلکل نہیں ابھی ہمارا نگر نگم کا جو ویبھاگ ہے جو ہماری بیروکیٹس جتنے بیروکیٹس ہیں بہت کوپریٹیو ہیں واقعی میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ دلی کا ڈبلیمنٹ ہو اور ارون کیجریوال جی کی جو گائیڈنس ہیں وہ ہم کو ملتی رہتی ہے پرساشن کو ملتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہ آئے کہ کہیں رکاوٹ اور ہمیں یہ کہنے کا موقع ملے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے دے رہا کوئی عدیقاری کام نہیں کرنا چاہ رہا مگر واقعی میں انسانیت سب کے دل میں انسانیت جو پرساشن میں بیٹھے عدیقاری ہیں ان کے بھی دل میں انسانیت ہے وہ بھی اپنی دلی کو بہترین دلی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دلی کو دیش کی نمبر ون سٹی بنانا چاہتے ہیں اور ہم لوگ بھی چاہتے ہیں جب دو ویچار دھارا ہیں پوزیٹیو ویچار دھارا ہیں پوزیٹیو آئیڈالوجی جب ساتھ مل جاتی ہیں دیکاریوں کی ساشن کی پرساشن کی تو سمجھتا ہوں کہ ڈیولیمنٹ کے اندر چار چان لگتے ان لگیں گے اور وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے پوری مجھے امید ہے کہ ڈیلی دیش کی ایک بہتری نگر بننے جاری ہے نمبر ون ایم سی بننے جاری ہے کس طریقے کے چیلنجز ہے کیونکہ لوگوں نے بھرپور سمرتن دیا اور ڈیلی کا جو بڑا پڑا لکھا بوٹر ہے وہ کسی طریقے کی بہاو میں بہتا نہیں ہے وہ صحیح معنی وکاس کے مددے پر ووڈ دیتا ہے کیا ان تمام چنوٹیوں کو پار پا کر دلی کی جنتہ کا دل دیپٹی میئر آل اقبال جیت پائیں دیکھ دس گارنٹیز رکھی مکہ منتی صاحب بہت بڑا چیلنج بھی ہے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کیونکہ پچھلے پندرہ سال ان لوگوں نے دلی کی ایم سی ڈی کو بہت برا حال کر دیا تھا لوگ پریشان تھے یہ آج جو ہمیں ستہ ملی ہے جو دلی کی جنتہ نے جو ہمیں ذمہ داری دیئے ایم سی ڈی کے اندر یہ آق روش بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈیولیمنٹ دیکھا ہوا ہے ایک سابون تھا فینا اس کے ایک ایڈورٹائزمنٹ کے ایک ٹیگ لائن ہے کہ پہلے استعمال کریں پھر وشواص کریں دلی کی جنتہ نے دلی سرکار کے اندر ارون لیے ذمہداری کا تاج ہے ہماری لیے ایش کا تاج نہیں ہے آمادی پارٹی راشتے پارٹی بن گئی ہے لیکن اس کے ساتھ دکھتے بھی بہت بڑھ گئی ہیں ساتھی ساتھ دو ہزار چوبیس کا چناؤ بھی ہے ایسے میں آمادی پارٹی کی بھومی کا بن دیکھ راشتے پارٹی بن پوری آمادی پارٹی کے لیے بہت بڑی گوروف کی بات ہے بہت فقر کی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیش کے کونے کونے سے آج ایک آواز آ رہی ہے ارون کجریوال جی کو آج دیش کا ایک فیوچر دیکھا جا رہا ہے فیوچر کی شکل سے دیکھا جا رہا ہے لوگوں کو بہت ہوپ ہے ہم سے اور دیکھئے جہاں تک رہی پریشانی کے بات میں سمجھتا ہوں جب تاج ہوتے ہیں ذمہ داری کے تاج ہوتے ہیں تو اس میں کہیں کچھ کٹے بھی ہوتے ہیں یہ آئیں گے پرشاشن اور ویپکشی دلوں کی طرف سے پریشان کیا جائے گا مگر ہم اس پریشانی کو خوبصورتی کے ساتھ جب مہاتمہ گاندی جی کا ایک کال ہے کہ جب کوئی تمہیں دائیں گال پر تماشا کرے تو ہم تو ایکسیپٹ کرتے ہیں مگر ہماری میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی ہمارا صرف فوکس ڈیولیمنٹ پہ ہے کام پر ہے اور یہی وجہ ہے اس سے پہلے نہیں ہمیں کتنی دفعہ پریشان کیا ہر معاملے میں ہمارے کاموں میں رکاوٹ دالنا ہماری چیزوں پر پریشان کرنا مگر اس کے باوجود ہم ایک ہی ٹریک کو پکڑے اس ٹریک کا نام ہے ڈیولیمنٹ اس کا ڈیپٹی میر نہیں بنایا دیا جارہ ان کو پریشان کیا جارہ رہا راشتری پارٹی بننا ہمارے لئے بہت گورف کی بات ہے ارون کیج ریوال جی بہترین ویچار دھارہ کام کی ویچار دھارہ ایک ایسے انسان کی ویچار دھارہ جو آندولن سے نکلے ان کو پارٹی بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا ان کو بنانا نہیں تھا مگر جب اس سسٹم کو چینج کرنا ہے ایک بہت بڑا transformation لانا ہے تو اس کو پارٹی بنانا ستہ میں آنا جنتہ کا وشوات جیتنا جنتہ کا بھروسہ جیتنا آج پیچھلے ضرورت تھی اور یہ جنتہ کی مانگ پہلے ڈلی کی مانگ بنی اب پنجاب کی مانگ بنی اب دیش کی مانگ بن گئی کہ اروند کجریوال اب دیش کی ڈیمانڈ ہو چکے ایک بڑا سوال آیا کہ اروند کجریوال نے جو اپنے بنگلے کو لے کر بے تہاشا پیسہ خج کر دیا اور وہ لگا تر سروح کے عمرہ کیا کہتے ہیں کس تنی سچ ہے دیگھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے وپاکش لارہی ہے جب کسی کے گھر پر رینویشن ہوتا ہے تو رینویشن میں پیسہ لگتا ہے اب کتنا پیسہ لگا کیا لگا وہ لگاتے ہیں اتنا کر لگا یہ لگا مگر میرا یہ ماننا ہے کوئی کسی کی جیب کا پیسہ نہیں سرکاری ویبھاک کرتا ہے جو نورمل ہر منطری ہر سانسط کیا لگتا اس طریقے کب ایک مکھے منطری کی گھر پہ لگا ہے سرکاری نواز ہے وہ اپنے ساتھ تو گھر نہیں لے کے جائیں گے مگر صریف اور صریف اس مددے کو اس لیے لائے جا رہا ہے کہ دیش کے اور سوال ہیں وہ نہ پوچھے جائیں دیش کا تمام بڑا بڑا میڈیا نیشنل میڈیا صریف اس چیز پر آ گیا ہے کہ ارون کیجریوال جی نے اپنے گھر کو ڈیولپ کیوں کیا آج مددہ دیش ایم جیسا انسٹیوشن کو دیش میں چاہتا ہے یہ مددہ ہے بیروزگاری مددہ ہے گریبی مددہ ہے ان تمام مددوں سے ابھی یہ مددہ ختم ہو جائے گا دو دن بعد پھر وہ تین دن بعد ختم ہو جائے گا تو چار دن بعد نیا مددہ آ جائے مددوں کی چین مددوں سے جوجتے ہوئے لڑتے ہوئے دو ہزار چوبیس میں یہ پورا جو وپکش ہے کیا آپ کو مضبوطی سے لے جا پائے گا اور جس سوچ کو لے کے چل رہا ہے بیجی پی دے پائے گا دیش کو دیکھ تمام دیش کی لائٹ منڈڈ پارٹی سیکلور فورس کو ساتھ آنا چاہیے ایک پلیٹ فورم پہ ہونا چاہیے اور اپنے سارے ایگوز کو ختم کر دینا چاہیے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ارون کیجریوال جی اس کے لیے بہت بڑی مشکت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور اب بھی کافی سٹیٹس کے مکھے منتریوں سے مکھے دیکھیں ابھی چہرہ ڈیسائیڈ کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی پہلے ایک ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلیں اس کندے سے ایک قدم کوئی آگے نہ جائے تو جب بھی مضبوطی ہوگی اور یہی ارون کیجریوال جی کہنا ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ آنا چاہیے وہ پہل کر رہا ہے اس کام میں اور میں سمجھتا ہوں یہ پہل بہت بڑی ہے ابھی نیتیش کمار جی تیجی سوی آدف جی ان سے ملے پھر وہ ممتر جی سے بھی ملے تو یہ اپنا کیسے دیکھ رہے دوہزار چوبیس میں آپ کیا دیکھ رہے دوزار چوبیس صاف طور پہ جتنے ویپکشی دھلیں ایک ساتھ مل کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیش کو ایک نئی تصفیر نئی شکل ملنے جا رہی ہے بہت شکریہ آل محمد اقبال بہت تو یہ تھے میرے ساتھ جیپٹی میئر آل محمد اقبال جنہوں نے بڑی بے باقی سے میرے تمام سوالوں کا جواب دیا آل اقبال کا کہنا ہے کہ اقبال دلی میں بھی نکائے میں بھی اور دیش میں بھی آمدی پارٹی کا بلند ہوگا اور پکشی اقتعا مضبوطی سے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ آپ دیکھیں گے جس میں بہت سارے سوال ہوں گے اور بہت سارے جواب ہوگے اپنا رکھے خیال اور دیکھتے رہیے نیوز ورنڈ انڈیا دھنے موسیقی